اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعجد فرجہ علی محمد وعلانا دعاو تمام اومنین کے جعالی مدد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامنین اگرامی قدر آج کل کچھ مقصرین حضرات نے زاکرین حضرات کے اوپر کچھ اٹیکس کرنا شروع کیے ہیں اس سلسلے میں بہت سے مومنین نے انسسٹ کیا تھا کہ شاہ صاحب اس پر کوئی اگر آپ جواب دے سکیں کسی قسم کی کوئی علمی طریقے سے اس کا رد نکل سکے مجھے بسے اس موضوع کو چھیڑنا نہیں تھا لیکن کیا کہنے کہ آپ ضرورت بہت زیادہ پیش آئی اسی لخواست سے پھر ضرورت کو محسوس کرتے ہیں مجھے رکھا کہ اس پر ایک علمی جواب لازمی ہونا چاہیے مقصرین حضرات میں سے ایک مجہول سے مولوین میں تو جانتا بھی نہیں ہوں خیر اس نے کوئی جواب دینے کی کوشش کی ہے اور صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا غلط معنی مفروم پیش کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ دیکھیں ان کے کلپس دیکھیں آپ اور ساتھ ہی ساتھ جو حال ہی میں ایک مشہور زمانہ کوئی ایک کلپ آیا سلام فرمندے ایران سے آیا وہ بھی آپ دیکھیں تاکہ فیصلہ آپ لوگ خود کریں لیس گو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو رکس باجے ڈگڈگی اور بڑے ڈول سے منع کرتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں لیکن کامرانباز بیئے ان کے فضائل انہی چیزوں کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں آئیے دیکھیں سلام فرمندے سلام جنسل قریور جامندے سلام فرمندے جسامین اگرامی قادر پہلی اور سب سے زیادہ حامل احمیت بات تو میں ذاکرین حضرات سے کہوں گا کہ یہ فہش گانوں کی طرز جو آپ لوگ کسیدے پڑھتے ہیں یہ بالکل ناقابل قبول ہے انتخائی مضمت کرنے والا عمل ہے اس کی قطعا کوئی اجازت نہیں ہے نہ ہی تاریخ میں نصیرت آئیمہ علیہ السلام و صلوات اللہ علیہ مجمعین میں نہ ہی اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی احادیث مبارکہ میں اس کی طرف کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی رجحان ہے یا پھر ناؤزباللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ انتہائی ناقابل قبول قسم کی حرکت ہے اور میں آپ کو واضح طور پر کہوں گا کہ اس حرکت سے اجتناب کریں وہ کوئی بھی ذاکر ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے نہ کسی ذاکر کا مقلد نہیں ہو دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ ہو تو بہتر ہے ورنہ مکتب اہل بیت کی دفاع کے لیے میں ہمیشہ سے کوشہ ہوں یہ سب جانتے ہیں دوسری بات رہ گی قصیدہ پڑنا یا ڈھول دف وغیرہ بجانا ان کا مراسم عذا میں یا پھر موسیقی کا استعمال جشن کے لیے کیا جائے تو اس پر الحمدللہ ہم پہلے بھی بہت بہت وضاحت دے چکے ہیں کہ یہ شرعن بالکل جائز ہے اس پر کوئی منع معصوم وارد نہیں ہے تخصیص کے ساتھ ہاں جو یہ مولوی صاحب نے وسائل الشیعہ سے حدیث پیش کیا بلکل بلکل ہم نے محض اللہ اس حدیث کا کب انکار کیا سندن ومطنن بلکل صحیح حدیث ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مراسم عذاع سلطان دشت نینبا صلوات اللہ علیہ یا پھر آئیمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کے جو جشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے بھی نعوذ باللہ یہ حرام ہے پہلی بات تو منع وارد ہوئی ہے لفظ حرام نہیں ہے لیکن چلے منع ہے تو پھر منع ہے معصوم نے جب کہا ہے لیکن ان تمام معاملات کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں ہے عبادات اور ہیں معاملات اور ہیں اور سب سے زیادہ حامل احمیت نقطہ اس مسئلے پر کہ ان سب باتوں کے جواب ہمارے محقق علماء پہلے ہی دے چکے ہیں مثال کے طور پر مقصرین حضرات کے اوپر جو تماشا رسید کیا تھا مبلغ عاظم کے شاگرد رشید جناب قاضی غلام شبیر صاحب نے اقوال المحصومین فرد المقصرین کتاب میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ مقصرین کی سب لغف قسم کی بقواسات کا علمی جواب اپنی اس کتاب میں دیا ہے زخیم کتاب ہے دوسرا اقورنگ ٹو دیس پوائنٹ لاسٹ پٹ نوٹ دلیسٹ قبلہ علامہ حسنین صاحب کی نجفی فقیح اہل بیعت صلوات صدی اللہ علیہ مجموعی انہوں نے بھی تفصیلا دھکو کو اور اس جیسے اور بھی مقصرین حضرات اور مجتحد و تقلید نواز لوگوں کو دیا تھا رسوم الشیعہ تفصیل سے انہوں نے اپنی اس کتاب میں ان سب باتوں کا رد کیا علمی دلائل کے ساتھ کیا اور سینکڑوں دلائل الحمدللہ انہوں نے شیعہ سننی کتابوں سے بقاعدہ اپنے ان تمام معاملات اور عبادات پر ثابت کرنے کے لئے نخل کیے یہ بات تو تہا ہے اب رہ گیا قصیدے کے لخواست سے دوسرے معاملات پہ تو میں مقصرین کو گزشتہ دیا گیا ایک حوالہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا جس کا جواب یہ پہلے بھی نہیں دے رہے تھے اور نہ کبھی دے سکتے ہیں الحمدللہ یہ ان کی آیت اللہ مرزا تنقابنی صاحب کی کتاب قصص العلماء میرے پاس موجود ہے اس وقت اس میں ان کے تنقابنی صاحب نے صفحہ 142 پہ مہدی بحر العلوم کے چپٹر میں واضح عبارت یہاں کیا لکھی ہے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بحر العلوم اور ان کے استاز باکر بحبہانی ایک مجلس عذاب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک زاکر نے گانے کی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا استغفراللہ مجلس عذاب میں جشن میں نہیں مجلس عذاب میں بحر العلوم کو بہت غصا آیا اس کو اس حرکت سے روکا حدیثوں خاموش ہو جاؤ یہ قصہ آقے دربندی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اکسیر اور عبادات میں نقل کیا ہے ٹھیک ہے جی قصیدہ نہیں عزان اگرامی قدر جشن کا ماحول نہیں تھا مجلس عذاب تھی اور مجلس عذاب میں دوران مسائب مقصرین کے ہاں اگر کوئی یہ گانے کی طرز پر اس طرح کی حرکت کرتا ہے نعوذ باللہ اگر کوئی عالم اسے منع کرے تو جن کے آیت اللہ کہ کرنے دو تو میں مقصرین سے پہلے تو کہوں گا اپنی ذرا کھرک تم دور کرو اگر کوئی قصیدہ فور ایگزمپل پڑھ رہا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تمہارے ہاں تو مسائب بھی فوج گانوں کی طرز پر چلتے ہیں نعوذ باللہ اور پہلے اپنے گریبان میں جھانکو تم کیا ہو دوسری بات رہ گی قصیدے کے لحاظ سے بات آئے مقصرین کی دوبارہ خارش ہم دور کریں یہ ان کی آیت اللہ قیل الغروی صاحب کی کتاب ولایت ہے اور اس میں میرے پاس ہے میرے پاس بہت دلائل ہیں تم لوگوں کا مو بند کرنے کے لئے فیلال ان کا جواب دو صفحہ نمبر آٹھ پہ بلکل واضح الفاظ میں انہوں نے کہا اس سلسلے میں جملہ بارہا کہا ہے اور بارہا کہتا رہوں گا کہ جب تک میرے اندر ناتقی کے نام کی کچھ چیز باقی رہے گی یعنی کہ بولنے کے لحاظ سے میں جملہ کہتا رہوں گا کہ قرآن بسم اللہ سے لے کر ون ناس تک ایک مسلسل قصیدہ ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں قصیدے کے تمام اجزاء کے ساتھ مکمل قصیدہ ہے تمام اجزاء ہے قصیدہ کے ساتھ عزیزان اور ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی پیش کی تھی ان مقصرین حضرات کے اندر ہی کوئی روحی کر کے کہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا جس نے وہ ایک کلپ نکالا ہے سلام فرمندے کے نام سے اس میں بقیدہ ڈرمز بھی بجائے جا رہے ہیں پورے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ مسجد جمکران میں جب اقول ان کے جہاں پہ صاحب الزمان آتے ہیں نعوذباللہ مسجد جمکران کے اندر اس نے تو بچے اور بچی کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے سام کھڑا کر گئی یہ حرکت کروا رہا ہے عزیزان کہنے کو باتیں بہت ساری ہیں بہت سارے ہیں میں دوبارہ وضاحت کروں کہ یہ جو فہش گانے کی طرز پر کسیدیں پڑے جاتے ہیں میں بالکل اس کا مخالف ہوں فہش گانا کا کوئی بھی گانا ہو اس کے طرز پر کوئی کسیدہ پڑنے کو میں صحیح نہیں سمجھتا یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کی بدنامی ہے تعلیمات آل محمد کی خلاف برزی ہے اور جو بھی اس طرح کا کرتا ہے میں اسے کنڈم کروں گا جو سیدھی بات ہے اس طرح کی کوئی بات نہ ہو اس میں کوئی ممعنیت نہیں ہے اور رہ گیا دف دھول تو اس کا فیصلہ اب نہ کسی محدث سے نہ کسی موررک سے نہ مفسر سے نہ کسی مکسر ملہ مجتحد سے اس کا فیصلہ اب مولا علی سے کروا لیتے ہیں مولا علی کے دور میں کیا ہوتا تھا قاضی نوراللہ شوسری رزواناللہ تعالیٰ علیہ شہید سالس کی کتاب مجالس المعمرین میرے پاس موجود ہے جل نمبر دو مطبوع ایران صفحہ نمبر چار سو پندرہ حضرت عویس کرنی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے چپٹر میں انہوں نے واضح لکھا از کتب محتبرہ از کتب محتبرہ محتبر کتابوں سے منقل کر رہے ہیں بناظر در آمد کے روزی عویس کرنی بے کنار عویس کرنی بے کنار عویس کرنی سلام اللہ تعالیٰ علیہ دریائے فراد کے کنارے وضو کر رہے تھے آواز طلبی بگوش اور رسید انہیں ایک آواز آئی انہوں نے ایک بوڑھے سے پوچھا پیر سید کے انچے صداست یہ کیا آواز ہے گفتند آوازِ طبلِ سپاہِ شاہِ ولایت پناہ است صلوات اللہ علیہ شاہِ ولایت پناہ مولا علی کے لشکر کے طبل کی آواز ہے طبل یعنی کہ ڈرمز اینڈ آل دی سٹکس آل اراؤنڈ وہی ڈھول اور سارا طبل جو جنگ کے طور پر بجایا جاتا ہے بے حر بے معویہ میر آوید معویہ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں عویس گفت حضرت عویس کرنی سلام اللہ تعالی نے آگے سے کیا کہا ہیچ عبادت نزد من فاظل تر از مطابعت علی مرتضانیست کہ میرے لئے کوئی بھی عبادت مولا علی کی بات ماننے سے افضل نہیں ہے نماز چھوڑی مولا علی کے لشکر میں چلے گئے فرض نماز چھوڑ کے اس طبل کی آواز سن کے مولا علی کے لشکر میں گئے سامینے اگر ہم یہ قدر مولا علی کے لشکر میں بھی یہ انسٹرومنٹس استعمال ہوتے تھے تو کیا پتہ چلا صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ کی حدیث بلکل بچا آئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لخواہ سے انہیں یوز کیا جائے بغیر کسی فہاشی کا ارتکاب کی ہے تو تب بھی حرام ہے نعوذو بللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیث کا مفہوم حدیث کے مطن کی تشریح اگر نہیں کر سکتے تو کیوں بولتے ہو خیر وہ دو ترجمے والی کتابیں پڑھ کے سستدامو محقق بننے کا شوق ہے حدرت کو ان ساری جالی مولویوں کو تو مولا علیہ اور ویسے کرنے کے بارے میں کیا کہیں گے مقصرین بات آپ کے سامنے واضح ہے عزیزان اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے مولا حسین وارث مولا حسین وارث